کیسے علاج چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے جو تیرہ مہینے میں بیڑا غرق کر دیا پاکستان ستر سال میں اس نے نہیں دیکھا انہوں نے جو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی موقع و مارچ کہاں گئے وہ مہنگائی سارے عوام جو ہے نا عوام مہنگائی میں پیس رہی ہے بل جو ہے نا پچیس پچیس تیس تیس ہزار روپے ہے یہ سارا عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے اس نے غلط پلیسیاں گئی تھیں سارجر پلیسیاں کی ہی تو وہ چھوڑ گیا ہے تو انہوں نے کیا کیا بتائیں نا کون سا سونہ حکومت کو چھوڑ کے ہم یہ عوام کو چھوڑ کے گئے ہیں ریلیف دے گئے ہیں آٹا سست کر گئے ہیں سو روپے کا آٹا لے ہو ایسا کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے میں انہوں نے بھیگ مانگا ہے ان کو کوئی شرم آیا ہے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے شباز شریف نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ کرنا میں غریب عوام کو آٹا اور اس نے کپڑے بھی نہیں بیچے سر میں یہ کینن سے کہتا ہوں وہ کپڑے ہوتا رہے نہ کتے کو بھی پہنے نہ تو کتے بھی وہ کپڑے نہیں پہنیں گے میں گرنٹی دیتا ہوں گرنٹی دیتا ہوں گرنٹی دیتا ہوں کتے بھی نہیں پہنیں گے وہ ہاں جی ہاں جی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو پندرہ ماہ حکومت کی ہے یہ کوئی اچھی نہیں ہوئی لیکن اس کے وزراء کہہ رہے تھے بھائی بڑا اچھا ہم نے ملک کو صحیح پٹری پہ لے کے آگے ہیں سر میری بات سنیں ملے میں جائے نا ملے میں تو لوگ اپنے گھر میں رہ کر بھی رو رہے ہیں بیس بیس تیس تیس ہزار روپے بل آ رہے ہیں کہاں سے پورے کریں میرا یہاں گھر ہے میں پچھلے مہینے میں جو ہے نا بیس ہزار روپے کے بل بھرہ ہوا ہے ابھی تو انہوں نے اور بھی بڑا دیا سات روپے غریب لوگ کیا کریں گے یہ ہمارے سب بھائی ہیں جو ابھی میں نے ایک بھائی سے سننا یہ ہمارا بھائی ہے مسلمان بھائی مسلمان ہے مسلمان غیرت ہے بغیرت نہیں ہو سکتے لیکن ہم اندیں اتنے ہو چکے ہیں کہ سامپ کو بھی پکڑ لے تو ہم کہتے ہیں رسی ہے جانے دو خدایہ کا خوف گو رہے یار ستر نہیں 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 سر نہیں 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 یعنی دو سال میری دو سال کرونا تھا پورے ملک میں کرونا تھا ٹھیک ہے نا عمران خانی اس حکومت چلا ہے جب حکومت ترقی میں آئی اس کی حکومت ترقی میں آئی ٹھیک ہے نا تو میر جعفر اور میر صادق نہیں جو ہے نا اس سے بنا کر اس کی حکومت ختم کرتی ہے یہ بات بتائیں ابھی جس طرح خان صاحب کو سزا ہوئی ہے تین ماہ تین سال کے لیے انہیں قید ہے پانچ سال کے لیے ناہل ہے ایک لاکھ ربیہ جرمان ہے اس سزا کو کیسے دیں یہ غلط ہے غلط ہے اگر واقعی پاکست سر میری بات سنے نا تو شاہ خانہ کے بارے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ناہل ہو گیا تو ٹھیک ہے اس ہے لیکن شاباز شریف نے بھی چوری کی ہے اس کو بھی ریلیو دے رہے ہیں نواز شریف نے گاڈیاں لے کر گئے ہیں دو قسم کی وہ زرداری جو ہے اچھا چلے آپ ٹھیک ہے رہے ہیں لیکن ایک بات یہاں پر یہ بتائیں آپ کی عدالت نے خان صاحب کو کہا تھا صادق اور امین سارے کہنے لگے بھئی یہ صادق اور امین اب آپ کی عدالت نے اسے گڑی کی وجہ سے کہا چور ہے اور اب کیوں نہیں مان رہے عدالت کا پیسہ سر میری بات سنے نا اگر سزا دیتی ہے تو سارے کو دے نا اگر اس نے پیسے گڑی کے وہ لے لیاں گڑی دیاں تو اس نے پیسے بھی دیاں چوری گئے سزا دینی ہے تو سارے کو لیکن نواز شریف کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا جو پنامہ آیا تھا اس میں نام تو کافی لوگوں کہتے ہیں لیکن سزا صرف نواز شریف کو دی گئی تھی نواز شریف کو کسی اس کے سزا دی گئی تھی اکامہ پر گئے چلا تو یہی تھا نا چوری پر گئے اس نے کہا بیٹے سے تو انہیں تنخواہ لے لی بیٹے کیا کہہ رہی تھی ابھی بھی ریکارڈ میں آئے میڈیا پہ کہ میرے بار تو کیا پاکستان بھی بھی پھوڑی بہتری نہیں بہتری نوڈ بھی دیں گے سپورٹ بھی کرتا ہوں